تو یارہ فوٹبال میں کافی کوئی چل رہا ہے انٹرنیشنل بریک آگئی ہے بلنڈی اور نومنیز آگئی ہیں لیز ریٹائیمنٹ لے رہے ہیں لیکن یار ان سب ٹاپکس میں سے نا مجھے ایک ٹاپک جو ریٹائیمنٹ والا ہے نا وہ زیادہ خال رہا ہے صبح میں نے ارجنٹینہ کا مائی دیکھا اور میں نے دیکھا کہ ڈی مریہ بھی ریٹائیمنٹ لے رہا ہے یار مجھے لگا ہے کہ یار یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ تھوڑی سی یار بات کرنی چاہیے اچھا دیکھو یار فوٹبال صرف گیم نہیں ہے اٹلیس میرے لیے تو نہیں ہے کیونکہ جب میں نے سٹارٹ کیا رہا تو یہ ڈی مریہ سواریز پیپے یہ اپنے پرائیمنٹ کھیل رہے تھے مطلب تم اس طرح کہہ سکتے ہو کہ یار میں ان کے ساتھ بڑھا ہوں جس ایرا کو میں نے دیکھا نا وہ ایرا ختم ہو رہا اب تم دیکھ لو سواریز ریٹائر ہو چکا ہے کروس ریٹائر ہو چکا ہے دی مریہ رٹائر ہو چکا ہے پیپے رٹائر ہو چکا ہے جب میں آج کل دیکھتا ہوں نا لوگ کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں آج کل کے پلیئرز کو لیجنڈ سے کمپیر کر رہے ہوتے ہیں جیسے راموس سے پیپے سے اور فارورز کو دی مریہ سے ان پلیئرز سے کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں بھئی وہ ان سے اچھے ہیں بھئی تم نے ان کا پرائیمنٹ دیکھا ہوا ہے تو یار یہ تو ان کے لاغے بھی نہیں لگتے میرے اپینین میں آج کل کی گیم ہے جو بہت زیادہ ربوٹی لگتی ہے جیسے لگتا جو ایک کریٹیو ایبیلیٹی تھی جو ایک سکل سیٹ تھا نا وہ پہلے کے پلیئرز میں زیادہ تھا وہ پہلے زیادہ امپورٹن تھا بنیصبت آج کی گیم ہے آج تم دیکھ لو کہ بھئی فیزیکیلٹی زیادہ ہے پیس زیادہ ہے ان چیزوں پر گیم زیادہ ڈیپینڈن ہے پلیئرز ان چیزوں پر زیادہ ورک کرتے ہیں گیم بہت زیادہ ربوٹنگ نظر آتی ہے تو بات یہ کہ جب میں نے دیکھنا شوٹ یہ رہا ہے تو میں جب ان پلیئرز کو دیکھتا تھا جس طرح وہ کھیلتے ہیں یار ایکسائیٹمنٹ ہوتی تھی یہ جنون آتا تھا کہ یار اس طرح کھیلنے ہیں میں ان کو کوپی کرنے کوشش کرتا تھا جب میں کھیلتا تھا میں تمہیں ایکسیمپل دیتا ہوں اب آج کل میں دیکھو نا مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کبھی آکر لامینی امال کی ویڈیو دیکھی ہو ساکا کی دیکھی ہو ان پلیئرز کی میں نے دیکھو یار مجھے میں ان کو ڈیگریئر نہیں کر رہا وہ بھی بہت اچھے پلیئر ہیں مورن فوٹبال کے بہت اچھے پلیئر ہیں جو آج کل کی فوٹبال چل رہی ہے ان میں بہت اچھا سفٹ ہوتے ہیں میں ان کو ڈیگریئر نہیں کر رہا میں بس یہ کہہ رہا ہوں ایک سیکٹر جو بہت زیادہ ایک سائٹ کرتا وہ ایسا سا ختم ہوتا جا رہا ہے شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں وہ نمبر ٹین پوزیشن نظر نہیں آتی پلیئرز بہت زیادہ پوزیشنل ہو گئے ہیں کوچز بہت زیادہ رسٹرکٹ کرتے ہیں ان کو کہ اپنی پوزیشنز میں کھیل لو ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا پلیئرز کی اپنی نیچرل ایبیلیٹی اس کو وہ بہت زیادہ رسٹرکٹ کر رہے ہیں اب میسی اور زیدان کا ایک انٹرویو تھا انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ وہ ایک نمبر ٹین رول بہت زیادہ ختم ہو رہا اب تمہیں پتا ہے میسی اور زیدان دونوں نمبر ٹین رول پر کھیلتے تھے تو زیادہ بات ہیں ان سے بہتر یہ چیز کو ان سمجھ سے تو یار جو پلیئر ریٹائر ہوئے نا ان پر تھوڑی تھوڑی میں بات کرنا چاہوں گا تو یار سب سے پہلے میں بات کروں گا دی مریہ گی دا فیدیو اب فیدیو اس کو نکنیم دیا گیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نوڈل ہیر یار وہ اس طرح کا ایک پلیئر ہے کہ وہ ہمیشہ بگ مومنٹس میں نا سٹیپ اپ کرتا ہے اگر میں تمہیں یاد کرواؤں تو دوزہ چودہ میں چیمپن لیگ فائنل کا وہ مین او دا میچ تھا پہر میسی کی پہلی انٹرنیشنل ٹروفی میں اس بندے کا فائنل میں اتنا بڑا رول ہے وائلڈ کاف فائنل دیکھ لو تم اس کے لیوہ لاز کوپا امریکہ دیکھ لو تو ان شورڈ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس ٹیم کے لیے بھی کھیل ہے وہ ہمیشہ کروشیل رول پلے کرتا ہے اس کا لیفٹ فورڈ اس کی ڈربلنگ بہت ہی ایک یونیک ٹائپ آف پلے تھا تو اس کے بعد میں بات دوں گا ٹونی کروز پہ یار ٹونی کروز کی بات جب کرونا و زن میں کس طرح کا پلے رہا تھا میرے ذہن میں آتا ہے کہ بھئی کام پول جو ٹیمپو ڈکٹیٹ کرتا ہے جو سٹینز کو پول کرتا ہے وہ اتنا کروشیل پلے رہا ہے ہر ٹیم کے لیے اگر تم دیکھو ریال میڈرڈ کو اور جرمنی کو جرمنی سے وہ کروز نے پہلی ریٹائیمنٹ دی تھی اس کے بعد جرمنی کتنا سٹرکل کر رہی تھی اور اگر ریال میڈرڈ سے اب اس نے ریٹائیمنٹ دیویا ریال میڈرڈ کو وہ کریٹیو فیکٹر ان کا بہت داخل میسنگ نظر آ رہا ہے تو اس ٹائپ کے میڈفیلڈرز آج کل نظر نہیں آ رہے مجھے لگتا ہے یار کروس بھی ایک نا یونیک ایک یونیک بریڈ تھی جو وہ ختم ہوتی جا رہی ہے وہ آج کل کے میڈفیلڈرز میں وہ بات نہیں ہے ہم پیٹری کو دیکھیں کو بھی مینیو کو دیکھیں اس طرح کے پلیس ہیں لیکن یار مطلب کروس کا لیول پہ نہیں ہے کروس بھی ریٹائر کر چکا ہے اس کے علاوہ اگر میں پیپے کی بات کروں یار مجھے پیپے زرہ پسند نہیں تھا لیکن اگر میں اس کے پرائم کی بات کروں وہ بندہ وارئر تھا آج کل لوگ صلیبہ روحو ان ڈیفینڈرز کو کمپیر کرتے ہیں کہ بھئی یہ بڑے ڈیفینڈر ہیں وہ پرانے پرانے لیجنڈری ڈیفینڈرز سے کمپیر کرتے ہیں یار تم لوگ نے پیپے کا پرائم دیکھا ہے وہ تھوڑا کنٹرویشیل پیئر تھا لیکن یار بندہ وال تھا اور راموس کے ساتھ تو ان دونوں کا ڈوو میرے خیال میں اس سے اچھے ڈیفینڈنگ ڈوو میں نے نہیں دیکھا اس نے ہر ٹروفی جیتی ہی ہے اس کا ٹروفی کیمنٹ دیکھ رو پرتگال کے ساتھ ریال میڈر کے ساتھ بینیفیکا کے ساتھ اس بندے نے اپنے کریئر میں ہر چیز جیتی ہے وہ ابھی ڈیٹائر ہو چکا ہے تو فائنلی یار میں بات کروں گا سواریز پہ الپسٹل ایرو دا گنمن میرے خیال میں باسلنا کی ہسٹری میں جو بیسٹ نمبر نائن ہے وہ سواریز ہی تھا مجھے پتہ اس میں ڈیبیٹ آجاتی ہے ٹو کی اور دوسرے پلیئرز کی لیکن میرے جو میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے وہ تو سواریز ہی اور مجھے ایک کیس بڑی لگتا ہے کہ اس کا ٹروفی کیمنٹ بہت زیادہ انڈرویلمنگ ہے صرف ایک چیمپئن لیگ ہے ایک کوپا کوپا امریکہ ہے اس کے علاوہ لیگ ٹروفیز ہیں کافی زیادہ لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ بندہ زیادہ ڈیزرف کرتا ہے جس طرح کا پلیئر تھا وہ زیادہ ڈیزرف کرتا ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز پرائیم میسی اور رناللو کے ایرہ میں اس بندے نے دو گولڈن بوڈ جیتے ہیں جو کہ میرے خیال ہر کوئی نہیں کر سکتا لیکن کوئی بھی نہیں کر سکتا کوئی ایک ایسا پلیئر نہیں ہے جس میں دو گولڈن بوڈ گیتے ہوں میسی پرائیم میسی اور رناللو کے ایرہ میں ارہو اس کے گولز کے لیگا تم اس کے اسیس دیکھو ایک پروپر پیور نمبر نائن اس طرح کا نمبر نائن فوٹبال میں کم ہی آتا ہے آج کل تو بہت ہی کم ہے نظر نہیں آتا تم ہارلین ٹائپ کے پلیئر دیکھ لو میرے خیال میں اس ٹائم بیسٹ فینیشر ہے ایسا نمبر نائن بیسٹ فینیشر ہے لیکن یارو وہ سواریز اور وہ بہت ڈیفرنٹ ہے میرے خیال میں اگر تم کمپیریزن کرو تو وہ سواریز جیسے اسیس دوسرے نمبر پروڈیوس نہیں کر سکتا ٹھیک ہے میں ان کو ڈانگریڈ نہیں کرتا آج کل کے جو فینس ہوں گے وہ آج کل کے پلیئرز کو بہت زیادہ ریٹ کرتے ہوں گے اس سے میں نے ایک چیز یہ بھی سیکھکیا کہ تم جنریشنز کو کمپیر نہیں کر سکتے میں پہلے کمپیر کرتا تھا میرےڈ ہونا پہلے ان کو بہت زیادہ کمپیر کرتا لیکن مجھے پتا ہے اب مجھے یہ چیز لگتی ہے کہ ان کا ایرا ڈیفرنٹ تھا آج کل تو کیا ہوتا ہے کہ تم کسی کو ٹچ بھی کر دو تو تمہیں فاول مل جاتا ہے لیکن اس سہرہ میں بھائی ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں گندے ٹیکل لگ رہے ہیں لیکن فاول نہیں مل رہا مطلب اس ٹائپ کی ہارڈ فوٹبال کی تو تم جنریشنز کو کمپیر نہیں کر سکتے تو آخر میں میں یہی بات کہوں گا کہ آسان نہیں ہے میرے لئے ان پریئرز کو ریٹائر ہوتے دیکھنا ہے کیونکہ میں ان کے ساتھ بڑھا ہوں لیٹرلی میں نے ان کے پرائیم سے ان کو ریٹائر ہوتے تک پورا دیکھا ہوا ہے لیکن یا فوٹبال مو زون شاید ہم فیوچر میں ان کو سائیڈ لائنز میں دیکھیں جانا جاناھتے ہیں ہمج Var ROM اس سے تشمعہ رہے ہیں تو دیکھا ہم مالوا ٱھوں Job ٱھوں ٱھے ٱھوں ٱھے ٱھ сорہ ٱھے ٱھے